شپالی عادب کو سمجھ وادی پارٹی میں بڑا پد دیئے جانے کو لے کر ایک پر پھر سے یوپی کے راجنیتی کرما گئی ہے اور شپالی عادب کو بڑا پد دیئے جانے پر بیجی پی نے پلٹوار کرتے ہو کہا کہ سمجھ وادی پارٹی صرف پریوار کے لوگوں کو ہی نیترت دیتی ہے سپاہ ہمیشہ سے کار کرتاؤں کو موقع نہ دیکھر صرف پریوار کے لوگوں کو ہی آکے لاتی ہے اور جس طرح سے شپالی عادب کو سپاہ میں ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سپاہ صرف پریوار بات کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے اور بیجی پی کا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ سپاہ صرف پریوار کی ہی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سمجھ سمجھ پارٹ پشڑوں کے پرت دلتوں کے پرت کل دلتوں کی باری یہ ہو سکتی ہے اکھلے شیادل جی کا سمجھ وادی پارٹی کے بستار کے لیے نو نیترتوں کے لیے شیوپال جی کے پاس جانا بلکل ویسا ہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جیسا لگاتار کہتی آئی ہے کہ یہ سمجھ وادی پارٹی کیول پریوار وادی پارٹی ہے اور اپنے نیترتوں کے لیے باہر سے کارکرپاؤں کو نہیں کیول پریوار کے ہی لوگوں کو نیترتوں دینے کے لیے بار بار لگاتار پریاس کرتی ہے شیوپال جی کے ساتھ جانا بھی بلکل ویسا ہی پریوار وادی قدم ہے بلکل وادی پریاس کرتی ہے بلکل وادی پریاس کرتی ہے اور صرف پریوار کے لوگوں کو ہی پارٹی میں بڑا پد ملتا ہے جبکہ جو کار کرتا ہے نیچل ستر کے ان کو کوئی خاص پد نہیں دیا جاتا ہے دیکھیں بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو چناؤ ہوئے تھے اس میں سماجوادی پارٹی کی اتیاسک جیت ہوئی تھی جس میں کہہ سکتے ہیں کہ شیوپال یادو جو کی پرکتی سیل سماجوادی پارٹی کے راشتی ایڈک تھے اور نکائد وہ جو چناؤ ہے چناؤ اس میں بھائی جب جیت ہوئے تو اس کے بعد سماجوادی پارٹی میں ایک چرچہ جوروں سے تھی کہ اب شیوپال سنگھ یادو کی سماجوادی پارٹی میں جس طریقے سے پرکتی سیل سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کا ویلے ہوا ہے تو شیوپال سنگھ یادو کو سماجوادی پارٹی میں ایک بڑی ذیمہ داری ملتا ہے تو ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے پرکتی سیل سماجوادی پارٹی کے تمام جو پروکتہ ہیں تمام جو ان کے پداہاری ہیں اور کارکرتہ ہیں وہ بھی آف لگائے ہوئے تھے کہ کب سیوپال صندوق کے لئے جنے judgment کو سمجھوادی پالٹی میں ایک بڑی جنمیداری ملے گی تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو پڑتی سیل سمجھوادی پالٹی کی وجہکراتا ہے وہ بھی اسی جیس کی اتحاد کر رہے تھے کہ جب سیوپال صندوق کو ییک بڑی جنمیداری سمجھوادی پالٹی میں ملے گی تو کہیں نہ کہیں کہیں کہ کہیں اکھلیс صندوق اور اپنی hiان編 کے لئے ملاقات ہوئی ہے ایک دن پہلے جو ایک گھنٹے کی جو بیٹھک تھی یہ سائے سکتے ہیں کہ تمام چناؤ ہو یا پھر لوگ سبا چناؤ ہو یا پھر پاس سیٹوں پر جو ایمیل سی کے چناؤ ہونے ہیں اس کو لے کر بھی چرچائے کافی تیز تھی کہ جس طریقے سے جو ہے مطلب چناؤ نزدیک ہے ایسے میں کس طریقے سے سماج وادی پارٹی اپنی رنیتی تے کرتی ہے تو اس طریقے سے جو چرچائے تھی سویپال یادو کو لے کر وہ اس سمیں تے جو گے لیکن ابھی تک کسی طریقے کا سماج وادی پارٹی کی طرف سے افشارک اعلان ابھی نہیں ہوا ہے کہ سویپال سنگھ یادو کو کون تھی بڑی زیادی ملتی ہے لیکن اگر بات کرے سرپردیس کی راجنیتی کی تو جب بھی سویپال سنگھ یادو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب سماج وادی پارٹی سے ناراض چل رہے تھے ابھی کہ اگر اس تھی کی بات کرے تو جس طریقے سے سورگی مولان سنگھ یادو کا ندان ہوا تو چاچا بھتیجے ایک ساتھ ایک منچ پر نجار آئے تمام چنا ہوئی جو جن سمائے ہیں ان میں جو ہے وہ ساتھ میں نجار آئے تو کہیں نہ کہیں جو نزدیکیا ہے سرپال سنگھ یادو کی اور سماج وادی پارٹی میں جس طریقے سے ہم لوگ چاچا کر رہے ہیں کہ آنے والے سمائے میں سماج وادی پارٹی میں سرپال سنگھ یادو کو ایک بڑی ذمہ داری مل سکتی تو کہیں نہ کہیں کہ سکتے ہیں سرپردیش کی راجنیتی میں آنے والے جو نکائے چنا ہو یا پھر لوگ سبا چنا ہو اس میں سماج وادی پارٹی ایک پوری مجبوث ہپاچ پارٹی کے روپ میں اُبھر کر سامنے دکھ رہی ہے عوینا شکر بات کرے تو ہم نے بیچ بیچ میں شپال یادو اکلیش ویادو یعنی شاچا بھتیجے کے بیچ من مطاب بھی دیکھا لیکن جب اوپ چناب ہوئے تو دونوں کے بیچ نزدیکیاں بھی کافی تگاڑ ہوئی ایسے میں کیا یہ مانا جا رہا ہے کہ شپال یادو کو ایک بڑی ذمہ داری دیکھ کر جس طرح کے جو قیاس لگائے جاتے تھے دونوں کے بیچ من مطاب کو لے کر ان پر ورام لگانے کے تیاریاں سفہ کرتے ہوئی نظر ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگ سبا چناب بھی ہے نکائے چناب بھی ہے تو کیا شپال یادو کو ایک بڑی ذمہ داری دیکھ کر پارٹی اپنی استثیہ دونوں ہی چنابوں میں مجبوط کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے جی دیکھیں یہ بلکل صاف ہے سوپال سنگ یادو اور اکھلیت یادو کی جو کل کیوں ہی بائٹھاک ہے اچھ کے کائپ ہی اہم مائنے ہیں ساتھ ہی اس چناب میں جس طریقے سے مین پوری میں احتیانسی جیت ہوئی ساماجوادی پارٹی میں جس میں جو جسمند میں اگر سیٹ ہے وہ چاچا سوپال جو ہے وہ وہاں سے دھایا کہ وہاں سے کئی لاکھو گوٹوں ڈیمپل یادو جو کی اکھلیت یادو کی پتنی ہے ان کی وہاں سے جیت ہونے کے بعد جو ساماجوادی پارٹی کا کنبہ ہے وہ ایک ساتھ اب آنے والے نکائچنا ہو لوگ سبح چنا ہو یا پھر ساماجوادی پارٹی میں جو تمام دوکار کرتا ہے ورش نیتا ہے ان کا کہہ ستے ہیں کہ بستار اور ساتھ ہی ساماجوادی پارٹی میں چاچا سوپال کی انٹری اور ان کو ایک بڑا پت کی جو اپیچھا کی جا رہی ہے جو چرچہ ہے راجنیٹک گلیہاروں میں وہ ان دنوں تیجھے لیکن یہ سیڈی سی بات ہے کہ اگر ساماجوادی پارٹی میں سوپال سنگھ یادو ایک بڑی ذمہ داری کے روپ میں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے چاہے نکائچنا ہو یا پھر لوگ سبح چنا ہو اس میں ساماجوادی پارٹی کو اچھا پرپرم چنا ہو میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ابناش دھنیواز آپ کا سکرپاد اکچانکاری کے لیے یاد آپ کو سپا میں بڑی ذمہ داری ہے ملنے کی خبر جیسے ہی نکل کر سامنے کلیکر بیجے پی نے تنج کتا ہے بیجے پی کا کہنا کہ سپا پریوار باد والی پارٹی بن کر رہ گئی صرف پریوار کے لوگوں کو ہی سپا میں بڑی ذمہ داری دی جاتی جبکہ جو چھوٹے سر کے کار کرتا ہے ان کو اتنا خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے سپا میں بڑی ذمہ دی جاتی ہے